اپنی بدقسمتی پر ماتم کرنا فضول ہے بے منیاد خچات کو منیاد بنا کر متفقر رہنا پاکلپند ہے اپنی پریشانیوں کا ڈھنڈورہ ہرگز نہ پیٹیں اپنی شکایات کے دفاتر ہرگز نہ کھولیں ان کو چھپانے سے یہ آپ سے خود دخود دور ہو جائیں گی اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف عمل رکھنے کی کوشش کرو دشمنی اور عدعوت کبھی کبار آپ کی بے خبری میں ہی پیدا ہو جاتی ہے یہ آپ کی زندگی کو بہت تھوڑا کر دیتی ہے یہ آپ کی دشمن کو زلیل کرنے کے بجائے تمہیں زلیل کر دیتی ہے اس بارے میں کبھی پریشان مت ہو کہ آپ کیا کھائیں گے ہم کیا پیئیں گے ہم کپڑے کہاں سے لائیں گے کیونکہ خدا آپ کی ضروریات سے بخوبی واقف ہے خدا پر بھروسہ رکھیں وہ آپ کی ضروریات کی کفالت بہتر طریقے سے کرے گا تعریف ایک عالی ذہن کی آکاسی کرتی ہے اور اس کی عدم موجودگی ایک کمزور ذہن کی آکاسی کرتی ہے خوشحالی کی بدولت انسانی ذہن میں خود پسندی اور غرور سما جاتا ہے خوشحالی کہیں آپ کی دریا دلی اور کریمن نفسی کو پامال نہ کرتے فرض کریں کہ دنیا ایک پہاڑی ہے اس جگہ کی نشان دہی کریں جہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ قیام پذیر ہیں پہاڑی کے دمان میں زیادہ مجمع ہوتا ہے آپ اس مجمع کو چیرتی ہوئے اس پہاڑی کی چوٹی تک جا پہنچیں کیونکہ چوٹی پر آپ اپنی لئے بہت سی خالی جگہ پائیں گے جو بندہ ہر دل عزیز ہوتا ہے وہ آنکھوں دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے ہا ساتھ زمانہ ہمیں بوڑھا کر دیتے ہیں ہمارے چہرے پر جھریاں نوایا ہو جاتی ہیں لیکن خوشبتاجی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے چہرے کو جھریاں سے محفوظ کرتی ہیں